اسلام علیکم اگر دنیا سے وفا ملنی ہوتی اللہ سے دھوکے کا گھر کیوں کہتا وفا ملے گی تو بس اللہ سے جو آپ کا کوئی عمل ضائع نہیں ہونے دینا آپ جب اسے پکارتے ہیں اسے اپنے قریب محسوس کر سکتے ہیں وہ آپ کی عذیت سے واقف ہوتا ہے آپ کے جذبات کی سسائی بھی جانتا ہے تو کیوں دیر کر رہے ہیں اس کے ہو جائے نا جو جہانوں کا بارش ہے جو ابھی بھی اس کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے قدموں میں دنیا کو دھیر کر دیتا ہے کیونکہ وفا کرنا چاہتا ہے اس سے زیادہ وفادار کون ہو سکتا ہے جس نے وفا کو تقلیق کیا اگر نیکیاں نہ کما پا رہے ہی ہوں تو گناہوں سے بچنے کی کوشش شروع کر دو بھرائیاں خود با خود جھولی میں آگ گریں گی دل کس لیے بنائے گے دل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں لوگوں کی محبت کو تم اپنا گام نہ بناو بس لوگوں کے دل کو اُلڑتے ہیں پُلڑتے رہتے ہیں لیکن اپنا گام اللہ کی محبت کو بنا لو لیکن جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو لوگوں کے دل ایسے بنا دے گا تم سے محبت کرے گی اس ازمائش کے بعد تمہاری وہ ساری توائیں قبول ہونے والی ہیں جن کو تم بھول گئے تھے اور جن پر تم نے سبر کر لیا تھا انشاءاللہ